السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کریلے کے بارے میں مجھے عرص کرنا ہے اس میں کچھ مارکیٹ میں دنیا میں غلط فہمیاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں کچھ بہتر باتیں اس کی سمجھ لیجئے کریلے کی کہ ایک تو کریلہ دنیا کا سب سے بڑا سب سے بہترین انسولین ہے شوگر والوں کو انتہائی مفید ہے شوگر والوں کو مفید ہے ویٹ لاؤس مینجمنٹ میں اس کو شامل کیا جائے تو مفید ہے گھبرائنی میں کھانے کو نہیں کہوں گا کھلائے بغیر اس کے عجیوبے اللہ آپ کو عطا کر دے گا دوسرا یہ ہے کہ بواسیری کیفیت میں اگر خونی بواسیری کیفیت ہے اس میں اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اور تیسرا اسکن پرابلم ہے تو اس میں بھی اس کے فائدے ہوتے ہیں اسکن پرابلم کو پہلے لے لیتے ہیں اس لئے کہ اس میں اس کو کھانا نہیں ہے میں کھلانی رہا ٹھیک ہے اس کے دو پیس کیے بی جھاڑ دیئے اور جو اندر کا گودے والا حصہ ہے اس کے رگڑائی کر دی آپ نے منڈ کے ٹائٹ کر کے ڈیلی کم از کم چودہ پندرہ دن جانے دیجئے گا ایسا مت کہیے گا کہ دو دن ہوگا تین دن ہوگا ہم نے تو لگایا تھا فائدہ نہیں ہوا ہر کام استقلال سے اور استقامت سے اپنا ریزلٹ پذیر ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ شگر والے بے شمار طبقہ ہے جو اس کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوا لیکن بے شمار طبقہ ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہم نے کھایا تو ہمیں فائدہ نہیں ہوا جس کو فائدہ نہیں ہوا اس کو فائدہ بھی کریلے سے ہی دینا ہے گھبرانا ابھی بھی نہیں ہے کھلاؤں گا وہ نہیں میں جن لوگوں کو جناب علی کریلے سے فائدہ نہیں ہوتا شگر کے اعتبارت سے شگر کی دنیا میں ان کے لئے عرض یہ ہے ابھی جتنے کا زیتون کا تیل خریدیں گے تو ابھی زیتون کا تیل اگر روز پیتے ہیں شگر والے رات کو سونے سے پہلے ایک بڑا چمچ بہت سی لولی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ضرور ہے ان کو تو ابھی زیتون کا تیل اتنا بڑا چمچ پییں گے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک چھوٹا چمچ پی لیں تو بھی وہی فائدہ ہو جائے جو کہ اتنے بڑے چمچ میں پینا ہوتا ہے تو اگر یہ بڑے چمچ کو آپ چھوٹے چمچ کی پوٹنسی پر لے آئے تو آپ کا نوے فیصد زیتون کے تیل کے پیسے بچ جائیں گے وہ کیسے بچ جائیں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کلو کریلا لے لیا آپ نے باریک کاٹ دیا ٹھیک ہو گیا اور ایک کلو زیتون کے تیل میں اس کو پکا دیا ہلکی آنچ پہ بلکل درمیانی ٹوئنٹی فائیف پرسنٹ آگ پہ اس کو پکا دیا ایونکہ دیکھا جل کے کالا ہو گیا راک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو جناب علیہ ابھی اس کو چھان کے رکھ لے اب یہ تیل جو ہے شوگر کے مریض رات کو ایک چھوٹا چائے کا چمچ بھی پینا شروع کر دیں تو بہت جلدی شادی کے قابل اوہ سوری بہت جلدی حالت امن میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا شادی کے قابل بھی ہو جاتے ہیں ویسے کہنے کی بات تو صحیح تو یہ ہے تو حالت امن میں آ جاتے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کریلا جلا کے زیتون کا تیل پیا تھا تو بیکار کا جو باڈی کا کوئی بھی یونٹ لٹکا پھٹکا ہے ڈھیلا ڈالا وہ بھی بہترین ہونا شروع ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ احباب جو کہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کریلے کو نیم کے تیل میں پکایا تو ہمیں تھوڑا بی پی بڑھتا ہوا محسوس ہوا تو وہ ایسا کریں کہ وہ زیتون کے تیل میں نہ پکائیں اس کو اب دو طریقے ہیں ایک تو اگر بی پی بڑھا ہوا ہے اور شوگر بھی ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ السی یا سفیز زیرہ دونوں میں سے آپ کے بعد جو بھی مل جائے دو کلو لے لو اور ایک کلو کریلے کا رس نکال لیجئے جس طرح گاجر کا نکالتے ہیں پھر اس کو چھان لیجئے ایک کلو کا جتنا بھی نکلا رس وہ جناب علی آپ دو کلو السی میں یا دو کلو سفیز زیرے میں جو آپ کا دل چاہے اس میں جناب علی اس کو بھنا وہ ہو سفیز زیرہ ہے تو وہ بھی بھنا وہ ہو یا لسی ہے تو وہ بھی ہلکی سی بنیوی ہو اس میں جناب علی اس کا رس ڈال کے مکس کر کے دوپ میں سکھاتیں پیس لیں اس کا ایک چائے کا چمہ صبح نہار مو اگر لے لیتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے بی پی کو بھی فیدہ ہوتا ہے شگر کو بھی فیدہ ہوتا ہے یا پھر یہ کہ شگر کو فیدہ ہوتا ہے تو بی پی اپ نہیں ہوتا دو چیزیں ملی تھی آپ کو لسی یا سفیز زیرہ دونوں میں سے جو آپ کو سستہ پڑے وہ لے لیجئے گا اچھا نارمل ہم نے کیا کہا تھا کہ نارمل اس کو ایک کلو کو ایک کلو زیتون کے تیل میں پکا لیجئے تو رات کو جو بڑا چمچ پی رہے تھے شگر کے مریض کے اعتبار سے آپ بڑے جمچ سے جان چھڑ جائے گی اس کا سیونٹی فائیف پرسنٹ کم ہو جائے گا کاؤسٹ ویلیو جو آپ کی جاری ڈیپریسیشن ویلیو پہ اخراجی ڈیپریسیشن تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ پچیس فیصد پہ آپ کا کام ہونا شروع ہو جائے گا حالت امن میں آ جائیں گے اور اس عمل سے کیا ہوگا شگر تو سیٹ ہوگی شگر کا تو باپ بھی سیٹ ہوگا انشاءاللہ بے فکر ہو جائیں لیکن اس سے باڈی میں ایکٹیویشن اچھی آ جائے گی شگر والوں کا جسمانی درد شگر والوں کا جسمانی کمزوری وہ ختم ہو جائے گی دوسری بات ہے کہ جتنی بھی وائرل سے پھیلنے والی بیماری ہیں وہ بھی آپ کو ٹچ نہیں کریں گی کیوں کہ کریلا اوزلاتی ہے تو محرک ہے لہذا نو ٹینشن کوئی بھی بیماری پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہو آپ کو نہیں لگے گی بلکل پکی بات ہے انشاءاللہ کیونکہ آسابی تحریک تو یہ نہیں لے رہا کہیں سے اچھا دوسری بات پیٹ میں میدے میں آتوں میں جگر میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں تو ایسی کیڑے کی تمام صورت میں کہیں بھی پایا جاتا ہے شگر کے زخموں میں زخمی کیفیت کیوں نہ ہو اس میں کیڑے کی یا اس کے زخم کے خراب ہونے کی اور ہیل نہ ہونے کی کیفیت کیوں نہ ہو کیونکہ یہ ونڈ ہیلر بھی ہے اس میں بھی یہ جو کریلا آپ نے پکا لیا زیتون کے تیل میں اس کا جو ایک چمچ اور رزانہ رات کو پینا شروع کریں گے تب کہیں جا کر رات کو اس لیہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ سو جاتے ہیں جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کے اندر کے جتنے مزدوریں وہ جاگ جاتے ہیں اس کو رات کو اس لیہ لینا ہے تاکہ آپ کی ریپیرنگ کرنے والے جاگ جائیں اور فوری طور پر ریپیر کر دیں اچھا بہت سارے لوگ جو ہیں آتوں کی خوشکی کے اعتبار سے بواسیری کیفیت کوئی سے بھی ہو خونوالی ہو یا بادی ہو تو اس میں بھی ان کو فیدہ دیتا ہے یہ ہر بندہ ہر کیفیت ہر حالات میں لے سکتا ہے ماں سوائے اس عورت کو جو کہ حالت حمل میں ہو حالت حمل میں جو خاتون ہوں گی ان کو نہیں دیں گے باقی سب کو دے دیں گے اسی طرح کوئی موٹا بھاری بہت ہے تو اس کو بھی دیں گے موٹا پہ کی کوئی بھی دوہ علاج لے رہا ہے ساتھ میں یہ بھی لے لے اللہ کا نام لے کے تو اس کو جلدی فائدہ ہو جائے گا دوسری بات ہے کہ آپ کے پوری باڑی میں کہیں بھی سڑان پڑ رہی ہے بڑھ رہی ہے فنگس کی کیفیت آ رہی ہے تو وہ اس سے آٹومیٹک غارت ہو جاتا ہے کریلا میں نے ابھی بھی نکھلایا آپ کو صرف اسکین کی کسی بھی ڈیزیز میں پرابلم میں خاصوصاً بچی ذات جو ہوتی ہیں معصوم معصومی بچیاں ان کو جناب علی چہرے پر اور جو بڑی ذات کے ہوتے ہیں پچاس سال کے عمر کے بعد ان کو گردن کے پچھلے اسے پر پیپ والے دانے بہت ہوتے ہیں کہیں بھی ہوں میں نام نہیں لے رہا کہیں بھی ہوں یہ کاتی بیچ میں اسے دو ٹکڑے کیجئے اس کے بیج وغیرہ پھیک دیجئے اس کی خوب رگڑائی کریں پانچ منٹ تک یقین کیجئے کہ فیدے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں کیوں؟ کہ یہ کائنات کا بہت بڑا انٹی آکسیڈنٹ بھی تو ہے تو وہ تمام لوگ بے شمار لوگ جناب علی سوائے ہائیدر آباد دکھن والے ہائیدر آباد دکھن کہہ لیجئے گلبرگا کہنی جئے چار منارے والے کہہ لیجئے سکندر آباد والے کہہ لیجئے ان کو تو یہ بڑا محبوب ہے کیوں؟ کہ وہ املی ڈال کے پکا لیتے ہیں تو وہ خوش ذائقہ ہو جاتا ہے پہلے وہ چونے کے بھجے پانی میں ڈبھو لیتے ہیں بعد میں دو گھنٹے نکال کے اس کو خوشک کر کے اس کو دو گھنٹے بعد اس کو املی ڈال کے پکا لیتے ہیں تو وہ تو اس کو کریلے کو ایسی مار مارتے ہیں کہ کریلہ کیا مار مارے گا ہائیدر آبادی جو ہوتے ہیں تو لہذا وہ تو بڑا خوش ذائقہ سمجھ کے بڑے پسند اور محبوب کے ساتھ کھا لیتے ہیں باقی دتنی بھی قومیں ہائیدر آباد کے علاوہ ہائیدر آباد دکھن کے علاوہ تو وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں تو جو ناپسند کرتے ہیں کھلا میں ان کو بھی نیران کہیں زیتون کے تیل میں جلوا دیا اور کہیں پیمپل ہو گیا یہ ہو گیا دانے ہو گیا سکن پرابلم ہو گئی تو یہ کاٹ کے رگڑائی کر دی پانچ مارٹ مینٹ چند دن رگڑائی کرنے ہیں اور جلدی یہ شادی ہونے والی ناپ کی پھر یہ کہ دن میں دو دفعہ رگڑائی کر دیں ٹھیک ہے رگڑائی سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کا جو لگنا ہے اس کا جو پانی ہے وہ انفیکشن کو کھا جاتا ہے انٹی آکسیڈنٹ کہتے ہیں اس کو بہت بڑا کائنات کا ہماری تو قدر ہی نہیں اس کی بھئی آپ کھانے میں نہ لیں اس کو آپ کو کڑوا لگ رہا آپ دیگر طریقے سے اس کو میڈیکیٹڈ پروپٹیز بنا کے لے لیں بہت سے فیدے میں آتے ہیں شگر میں بھی فیدہ ہوتا ہے تمام طرح زہریلی بیماریاں ناسور کی بیماریاں انفیکشن کی بیماریاں ہائیلی آسابی وائرل بیماریاں اس سے غارت ہو جاتی ہیں اور اتنی ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ضرور اس کو زندگی میں استعمال میں لے آئے بہت سارے فیدے اللہ تعالی نے اس کا ریلے میں دیئے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ